ہیلو ٹیڈرز امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ ورلڈ چینل خوش آمدید ٹریڈرز اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو ٹریڈنگ ورلڈ چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو فوریکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپ ڈیٹ ہے وہ وقت پر مل سکے تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فوریکس فیکٹری کی یہاں پر کون سی ایسی نیوز ہے جو منڈے کو جی پی بی یو ایس ڈی کو جو ہے وہ ایمپیکٹ کر سکتی ہے تو ایس ایچ اگر ہم منڈے کی بات کریں تو یہاں پر ایسی کوئی ہائی ایمپیکٹ نیوز نہیں ہے منڈے والے دن پچیس تاریخ کو اور اگر ہم نیکسٹ بات کریں ٹیوزڈے کی تو ٹیوزڈے والے دن یو ایس ڈی کی نیوز ہے جو کہ شام کو سات بجے آئے گی پاکستانی ٹائم کے مطابق تو آپ اپنے ٹائم کے حساب سے دیکھ لیں گے کہ وہ نیوز آپ کے ٹائم کے حساب سے کس ٹائم پر جو ہے وہ نیوز آنے والی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیوز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہمیشہ میں کہتا ہوں اور بہت کم لوگ شاید عمل کرتے ہوں گے کہ نیوز سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ کی ٹریڈ رننگ میں ہے تو اس کو کلوز کر دیں اور اگر آپ کی ٹریڈ آپ نے ایکزیکیوٹ نہیں کی ہوئی تو نیوز کے ریلیز ہونے کے آدھے گھنٹے بعد مطلب اگر سات بجے یہاں پر نیوز آ رہی ہے تو آپ نے ساڑھے ساتھ تک ویٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے مارکیٹ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ دوبارہ وہی انیلیسز کے مطابق لیتی ہے تو آپ نے دوبارہ ٹریڈ ایکزیکیوٹ کرنی ہے تو کوشش کریں نیوز کے دوران آپ نے کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرنی تو اب ہم چلتے ہیں چارٹ کے اوپر اور سب سے پہلے ہم جی پی پی یو ایس ڈی کو ویکلی اس کا انیلیسز کریں گے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو ویکلی کینڈل ہے وہ جو پچھلا ویک تھا اس سے بیلو کلوز ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جو پچھلا ویک تھا اس میں جو کینڈل ہے وہ سٹرونگ بیرش کینڈل تھی پچھلا ویک جو ہے مارکیٹ کافی جو ہے وہ بیرش تھی جی پی بی یو ایس ڈی کی لیکن اس ویک جو ہے مارکیٹ نے بولش ٹرینڈ دکھایا ہے لیکن مارکیٹ جو ہے وہ جو پچھلا ویک تھا اس کی اوپننگ سے نیچے ہی کلوز ہوئی ہے یعنی مارکیٹ جو ہے 1.20082 کے لیول پہ کلوز ہوئی ہے تو پوسیبلیٹی ہے کہ مارکیٹ تھوڑا سا اب جانے کے بعد دوبارہ نیچے آ سکتی ہے کیونکہ اگر آپ ویکلی کینڈل دیکھیں اس نے پوری طرح پچھلے ویک کو انگلف نہیں کیا ہوا تو ہو سکتا ہے یہ ایک جیسے ایک امپلسی موب ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ریٹریسمنٹ موب ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جی پی پی یو ایس ڈی کی جو مارکیٹ ہے وہ اس وقت ریٹریسمنٹ موڈ میں لگ رہی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کو ڈیلی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اس کو انیلائز کرنا ہے اور ٹریڈ ہم کیسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو ٹریڈرز اگر آپ دیکھیں یہ جو فرائیڈی کی کینڈل ہے تو یہ ایک ڈوجی ٹائپ کینڈل ہے یعنی ایک کلیر ڈائریکشن ہمیں نہیں بتا رہی کہ یہ اب جانا ہے مارکیٹ نہیں آکے ڈاؤن جانا ہے یعنی اگر ڈوجی کینڈل کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں پر بائنگ اور بائرز اور سیلرز کے درمیان شدید جنگ رہی ہے اور کوئی بھی اس میں خاطرخواہ کامیابی کسی کو نہیں ہوئی نہ ہی بائرز کو اور نہ ہی سیلرز کو یہاں پر تھزڈے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک ہیمر بنی ہے اور ہیمر کے بعد کیا ہوتا ہے مارکیٹ اوپر جاتی ہے لیکن ہیمر کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں نا یہ کچھ ایسی ایک سائن ہے کہ مارکیٹ دوبارہ نیچے آ سکتی ہے تو یہاں پر اس میں ویڈنیس ڈے کو بھی اتنی سٹرونگ کینڈل نہیں تھی تھزڈے کو ایک ہیمر بنی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر گئی لیکن دوبارہ مارکیٹ اس وقت مارکیٹ نے پوزیشن لی ہے تو ابھی یہاں پر ہم کیا کریں گے ایک زون کریٹ کریں گے امپورٹنٹ زون ہوگا جو کہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے مارکیٹ دوبارہ واپس جا سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ اگر آپ دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈیلی کا ایک سٹرونگ سپورٹ ہے یہاں پر دیکھیں یہ میں اس لیول کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والا تو اس وقت مارکیٹ اسی کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو اب ہم یہاں پر ایک زون کریٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مارکیٹ کہاں سے دوبارہ یعنی دوبارہ اسی جو اس کا سیلنگ کا ایریا ہے وہاں پر جا سکتی ہے جو کہ ابھی مارکیٹ جو وہ یہاں پر ایک سیلنگ پریشن موجود ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ والا جو زون میں آپ کے سامنے کریٹ کروں گا تو آپ نے بھی اس کو اپنے چار کے پر ضرور جو ہے وہ ڈراؤ کر لینا ہے یہ جو آپ کا لیول ہے یہ ہے 1.1 1.20 1.20375 سے لے کر اور 1.20 0 5 4 تو میں یہاں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر کیونکہ 1.2054 ٹھیک ہے 1.20 0 5 4 جی بالکل تو یہ جو جی پی پی یو ایز جی کے لیے یہ والا جو زون ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہوگا لیکن یہاں پر یہ صرف کیونکہ ایک اچھا لیول مجھے نظر آ رہا تھا میں نے یہاں پر اس کو ڈراؤ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں 4 آور کے اوپر ٹھیک ہے اور 4 آور میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سی ایسی ٹریڈنگ اپوزیوٹی ہمیں مل سکتی ہے تو ٹریڈرز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مارکیٹ جو ہے اس نے اسی زون کو ریسپیکٹ دی ہے اور یہاں سے نیچے کلوزیوٹی کینڈل پھر ایک ہیمر جو سوری ہنگنگ مین ٹائپ کینڈل بنی ہے تو ابھی آپ نے مزید اس کا ویٹ کرنا ہے اور ہو سکتا ہے مارکیٹ مزید اسی دوبارہ زون کے اوپر آئے اور یہاں سے اگر آپ کو دوبارہ کوئی سٹرانگ 4 آور کی کینڈل ملتی ہے تو یہاں سے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ہم ایک ٹرین لائن بھی ڈراؤ کریں گے تاکہ مزید کنفرمیشن ہو جائے کیونکہ کنفرمیشن کے بغیر آپ نے ٹریڈ بالکل نہیں کرنی تو یہاں سے ہم ایک ٹرین لائن ڈراؤ کریں گے یہاں سے لائن چارٹ میں اس کو آپ نے ضرور وہ کر لینا ہے یہ ہم ایک لائن چارٹ سے اس کو ڈراؤ کریں گے اور اب ہم دوبارہ کینڈل سٹک میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو سٹرانگ کوئی فور آور کی کینڈل ملتی ہے اس ایریا میں آکے ٹھیک ہے یہاں پر اور اس کے بعد ایک سٹرانگ فور آور کی کینڈل جو کہ اس ٹرین لائن کو یہ جو ٹرین لائن ہے ٹھیک ہے اس کو نیچے آکے بریک کرتی ہے تو پھر آپ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں پر ون ٹو ٹو ریشو تک کا بھی آپ رسک ریوارڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ون ٹو کم سے کم جو ہے 1 to 1.5 یا 1 to 2 تو بیسٹ ہے تو اس ایریا کا آپ نے ویٹ کرنا ہے فور آور میں اور فور آور کی کوئی سٹرانگ کینڈل بنتی ہے جو کہ اس ٹرین لائن کو نیچے آکے کلوز کریں اور پھر آپ یہاں سیلنگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اپنے سیلنگ نہیں کرنی وہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے اسی ٹرین لائن کو بار بار فالو کر رہی ہے تو اگر اسی کو فالو کرتی رہی تو ہو سکتا ہے مارکیٹ یہاں سے اوپر کی طرف بریک آؤٹ ہو جائے اچھا اب نیکسٹ سیناریو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم ٹریڈرز کے لئے دونوں سیناریو جو ہیں وہ بتائیں کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں پر سیلنگ اب بائے ہو جاتے یہاں سے بریک کر جاتی ہے تو پھر ٹریڈرز کیا کرے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے بائے کسی میجر ریزیسٹن زون سے اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ہو سکتا ہے فیک آؤٹ ہو دوبارہ مارکیٹ اپنے اسی لیول پہ آجائے پہلی تو یہ سیچویشن ہوگی یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دوسری ہے کہ نیکسٹ جو اس کا وہ کیا کہتے ہیں ریزیسٹن زون ہو سکتا ہے جی پی پی یو ایس ڈی کے لئے وہ پھر یہ والا لیول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کے سامنے ڈراؤ کر دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ ایک سٹرانگ اس کے لئے نیکسٹ ایک ریزیسٹن زون ہوگا تو پوسیبلیٹی ہے کہ اگر مارکیٹ یہاں سے بریک آؤٹ دیتی ہے تو پھر آپ نے اس لیول کا یہ کتنا سٹرانگ اس کے لئے ایک سپورٹ اس ریزیسٹن زون ہو سکتا ہے سوری یہ والا تو یہاں پر آتی ہے مارکیٹ اور پھر یہاں سے اگر آپ کو کوئی سٹرانگ بیہرش موو ملتا ہے تو یہاں سے بھی آپ سیلنگ کر سکتے ہیں اور پھر مزید مارکیٹ بھی نیچے جا سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ اس وقت ریٹریسٹ کر رہی ہے تو کسی وقت مارکیٹ دوبارہ اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈائریکشن ہے اس کی طرف دوبارہ آ سکتی ہے تو ابھی آپ نے اس میں جو کیا کہتے ہیں باقی جو چیزیں ہیں جیسے سٹاپ لاؤس ہو گیا وہ ضرور لگانا ہے اور ٹیک پروفٹ آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کی جو رسک ریوارڈ ہے وہ ون ٹو ون پائنٹ فائیو اٹلیس بننی چاہیے یا ون ٹو ٹو تو بیسٹ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے منی منیجمنٹ کو آپ ضرور فالو کریں اگر آپ میکسیمم جو ہے وہ ایک کی پیر کے اوپر ٹریڈ لگائیں جب آپ کو اچھے اپوچٹی مل جائے ایک اچھے لیول کے اوپر آپ کو ٹریڈ نظر آئے تو وہاں پر آپ ٹریڈ کریں اور میکسیم 0.01 لارڈ سائز کی ٹریڈ لگائیں اگر آپ لانگ ٹرم فوریکس میں چلنا جاتے ہیں تو کیونکہ آپ نے ایک کنزرویٹیو ٹریڈر ہو کے ٹریڈ کرنی ہے نہ کہ اگریسیو ٹریڈر ہو کے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ بگنرز ہیں تو تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ